اس ویڈیو میں زندہ اور غیرت مند قوموں کی نشانی آپ کو بتانے والا ہوں یہ جو ٹریفک وارڈن آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے تو ایک ٹریفک وارڈن ہے اس کی کوئی اتنی بڑی پوسٹ نہیں ہے لیکن اس بندے کی آپ حیثیت دیکھیں اس بندے نے تیب اردگان جو کہ ترکی کا پریزیڈنٹ ہے اور تیسری دفعہ پریزیڈنٹ متحب ہو کے آیا ہے اور ترکی کا سب سے پاورفل طاقتور ترین شخص سمجھا جاتا ہے تو یہ بردگان کو اس نے تیب اردگان کے کافلے کو اس کے پروٹوکول کو روک دیا اور روکنے کی صرف وجہ یہی تھی کہ دوسری سڑک سے ایک ایمبولینس آ رہی تھی اور اس نے اس پروٹوکول کو روک دیا اور ایمبولینس کو پہلے گزرنے دیا اور اس کے بعد تیب اردگان کو وہاں پہ انتظار کرنا پڑا تاکہ ایمبولینس گزر جائے اور تیب اردگان کا پروٹوکول وہاں سے جا سکے آپ اس چیز کا اندازہ اپنے ملک کے ساتھ کمپیر کریں یا کسی دوسرے ملک کے ساتھ کمپیر کریں جو کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہوتے ہیں ان ملکوں کے اندر جب کسی بڑے بادشاہ کو آنا پڑتا ہے یا کسی بڑے آدمی کو آنا پڑتا ہے تو اس کے لیے تمام قسم کی جو سڑکیں ہیں وہ پہلے سے بند کر دی جاتی ہیں لوگوں کا جینا حرام کر دیا جاتا ہے ایمبولینس کو روک دیا جاتا ہے اور ہر قسم کی مشکلات کا سامنا لوگوں کو کرنا پڑتا ہے لیکن اس ویڈیو کو اگر دیکھا جائے تو یہ ویڈیو ان سب لوگوں کے موہ پہ تمام چاہے جو لوگ اس طرح کا غلط استعمال کرتے ہیں اپنی پاور کا چاہے وہ کہیں بھی ہیں اپنی پاور کا اپنی کرسی کا غلط استعمال کرتے ہیں ان لوگوں کو نہ تو ایمبولینس کا خیال ہے نہ ان لوگوں کو کسی اور بندے کی زندگی کا خیال ہے صرف اور صرف یہ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا پروٹوکول بلکل سیدھا جائے لوگوں کی سڑکیں بلاک کر دو لوگوں کے راستے بلاک کر دو کوئی کچھ بھی ہو جائے لیکن ہمارا پروٹوکول بلکل ناک کی سیدھ میں جانا چاہیے اور ہمیں کسی قسم کا انتظار نہیں کرنا چاہیے